ہم کہلاتے ہیں اہل سنت و جماعت ہماری طرف سے پوری دنیا کو یہ بتا دیا جائے کہ مزارات پر جا کر دھاکے بانگنا تالے بانگنا عورتوں کا بے پردہ یا بے محرم جانا وہاں آواز کے ساتھ ان کا کچھ کرنا یا دھاچنا یا جو چادرے لے کے جاتے ہیں ان کا ڈھول بجانا یا اس کا جلوس اس طرح نکالنا جس میں شرعی آداب نہ ہو ان تمام باتوں کا اہل سنت و جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ کسی کو سکھایا گیا اگر کوئی سجادہ نشین کہلانے والا اپنے سامنے غلط کام ہوتا دیکھ رہا ہے اور چپ ہے ہم اس کو بھی وون کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اگر اپنی نسبت ظاہر کرتا ہے تو اس کی ڈیوٹی ہے بے شک کہ وہ وہاں خیال رکھے کوئی نشا کرتا ہے کوئی وہاں جا کر ہم تو کہتے ہیں وہاں عدب سے بیٹھے کوئی اگر پاؤں پسار کے بیٹھا ہے ہمیں یہ پسند نہیں چاہ جائے کہ ہم وہاں پر دھمال کو پسند کریں گے ہاں کسی شخص پر کیفیت تاری ہو جائے جس کو وجد یا حال کی کیفیت کہتے ہیں خود بخود وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اس میں اگر وہ ہل رہا ہے وہ وجد حال دنیا جانتی ہے لیکن دھمال ڈالنا یا بلند آواز سے خام خط دکھاوے کے لیے نعرے رگانا بال بکھلینا عورتوں کا بے پردہ اور بے محرم جانا ہرگز ہماری طرف سے کوئی گھنے موسیقی